بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طلبات فرمکالوجی میں ہماری ڈسکیشن آٹانومک نروس سسٹم میں تھی آٹانومک نروس سسٹم میں ہم نے اپنی ڈرگز کو ڈیٹیل میں ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرواتا چلو تو کل ہم نے ایڈینرجک ایگونسٹ کے حوالے سے اپنی بات کو سٹارٹ کیا تھا ایڈینرجک ایگونسٹ میں ہمارے پاس مین ڈسکیشن کے لیے ہم نے اپنیفرین کو ڈسکس کیا تھا تو اپنیفرین کے بارے میں آپ کو اس چیز کا کلیر کیا گیا تھا اپنیفرین جو ڈریکٹ ایکٹنگ ایگونسٹ ہے اور اس کا ڈریکٹ ایکشن ہے آپ کے ٹیشوز کے اوپر ٹھیک ہے جو سپلائنگ کرتے ہیں آپ کے پوسٹ گنگلیانک سیمپیٹیٹک نارو اینڈنگ پہ اور یہ انٹریکٹ کرتا ہے آپ کے ریسیپٹر سائٹ کو کس کے اوپر سیل میمبرین کے اوپر یہ جو ڈرگز ہیں یہ ایفیکٹیو ہیں ایون کے جب سیمپیٹیٹک نرز جو ہیں وہ کٹ ہو جائیں یا انہیبیٹ ہو جائیں دوسری ڈرگز سے تو ان کی فرماکولوجیکل اپلیکیشن کے حوالے سے ہم نے ان کو کارڈیو ویسکولر ایفیکٹ ریسپیٹری ٹریک ایفیکٹ اور بلڈ ویسلز اور جی ایڈی کے حوالے سے اس کے ساتھ ہم نے آپ کو ون بی ون ڈسکس کیا تھا ان کے برونکو سپال گلوکوما کارڈیو کریسٹ اور انیستیٹک میں ان کا جو رول ہے اس میں جو کی دار ادا کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا فرماککانیٹکس کے حوالے سے ایفیڈرین کے بارے اپین ایفرین کا آپ کو بتایا گیا تھا ہم اس کو نہیں دیتے یہ ایکٹیف ہوں ہے کیونکہ یہ آپ کی جو ڈسٹرائی کر رہتی ہے آپ کی جی ایڈی کو گیسرو انٹیسنل ٹریک کو ریپیڈلی ڈسٹرائی کر رہتی ہے اور یہ ایڈمسٹر ہوتی ہے سبکوٹینیسلی یا انٹرامسکولر لی تو اس کو ہم انٹرابینیسلی جو ہے ایڈمسٹر کرتے ہیں انٹرابینیسلی بھی یہ ڈینجرس ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا انٹرابینیسلی اور اورل کے علاوہ ہم اس کو سبکوٹینیسلی یا انٹرامسکولری ایڈمسٹر کرتے ہیں ایڈویسٹ فیٹس کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی کہ سنٹرنل ویسٹرم ڈسٹربنس ہیمریج کارڈک ایڈمیاز اور آپ کے پاس پلمولری ایڈیماز جو ہیں اس میں ملیے آپ کے لیے اس کا باعث بن رہی ہے تو آج ہمارا نیکس جو ہے ایمفیٹامین جو آپ کے انڈریکٹ ایکٹنگ آپ کے ایڈنرجک ایگونیسٹ ہیں ان پر ہماری بات ہوگی اگر آپ کو یاد کرواتے چلیں ایڈنرجک ایگونیسٹ میں ایڈریکٹ ایکٹنگ میں آپ کے پاس ایپی نیفلین ہے اینڈریکٹ ایکٹنگ میں آپ کے پاس ایمفیٹامین ہے ایمفیٹامین ہے وہ انڈریکٹ ایکٹنگ ہے اور اس طرح مکس ایکشن میں آپ بس ایفیڈرین ہے ایفیڈرین مکس ایکشن میں آ رہے ہیں آگے پھر انٹاغنیس کی بات ہوگی ایگونیس کے بارے سے یہ تین آپ کی کلاسیس ہیں تو ایمفیٹامین کے بارے میں آپ سے بات ہوئی یہ نان کیٹیجولامائنک نرجکس یہ ہے یہ ایک تو تین کیٹیجولامائن یہ نان کیٹیجولامائنک نرجک سمپتیٹک امائن ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ شو کرتا ہے کوئیٹ سیمیلر ایفیکٹ ایز کوکین کے طور پر کوکین کے طور پر اس کا ایفیکٹ شو کرے ہیں اگر ہم آپ کو یہ چیز پلے کریں کہ کیٹیجولامائن کیا چیز ہے کیٹیجولامائن کیا ہے یہ ایک مونوامائن نیورو ٹرانس میٹر ہے جس کا ارگینک کمپونگ پر کیٹیجول اور سائیڈ چین امائن کے طور پر اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے کیٹیجول جو ہے وہ فری مالیکول آر سبسٹیوٹ ہے آپ کے لارج مالیکول کے پر اور یہ پرزینٹ کرتا ہے آپ کی ڈائی ہارڈرکسی بینزین گروپ کو آپ کے کیٹیجولامائن تو یہ آپ کی تھوڑا میڈیسٹل کیمسٹری کے حوالے سے چیزیں ہیں کیٹیل میں جانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہیں تو یہ ان کا جو ایفیکٹ ہے یہ ایز سیمیلر ہے کوکین کے ایفیکٹ ہے تو یہ کیا ہوا نان کیٹیجولامائنرجک سیمپتیٹک امائن ہے جو شو کوائیٹ سیمیلر ایفیکٹ ایز کوکین تو کیٹیجولامائن کیا ہے tam کیٹیجولامائن آپ کے پاس امائن آرہا ہے اگر ہم کیٹیجولامائن کے مستصفی مکائلزما پر بات کرتے ہیں légPSواری ایفیٹامائن کے مگائلزما ایکشن پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا انڈریاٹ ایکشن ہے آپ کی سنٹرل نیرولف سیسم پر اور پر تھوڑسی نیرولف سیسم پر جس کے ایفیکٹ ہے آپ کی سنٹرل نیرولف سیسم پر اور پریفرل نیرولف سیسم پر یہ دیپینٹ کرتا ہے آپ کے لیول آف کٹیچولا مائن نیرو ٹرانس میٹر پہ آپ کی جو آپ کی سائنیپٹک سپیس ہے اس میں اس کے لیول پہ ایفیکٹ کرتا ہے جو اس کا ایفیکٹ ہے آپ کے سنٹرل اور پریفر نروس سسٹم میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول آف کٹیچولا مائن نیرو ٹرانس میٹر ان سائنیپٹک سپیس میں تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں ایمفیٹا مائن جو ہے وہ شو کرتے ہیں دیر ایفیکٹ آن سنٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم بائی ریلیزنگ انٹرا سرور سٹوز آف کیٹی چولا مائن کی ایمفیٹا مائن جو ایفیکٹ شو کرتا ہے سنٹر سرور پیریفرل نروس سسٹم پہ یہ آپ کے جو کیٹی چولا مائن جو انزائم ہیں جن بارے آپ کو بتایا گیا ہے اس پہ اس کا ایفیکٹ ہو رہے ہیں جو دینل گرینٹ سے پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ اس کے ریلیز پیس کا ایفیکٹ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایمفیٹا مائن جو ہے وہ انہیبیٹ کرتا ہے مونو مائن آکسیڈیز کو کیوں انہیبیٹ کرتا ہے کیونکہ ہائی لیول آف کیٹی چولا مائن جو ہے ریلیز ہو جاتا آپ کی سینیپٹک سپیسز میں اور یہ رسپونس اس کا انکریز ہو جاتا ہے جس لیے آپ ایمفیٹا مائن جو ہے انہیبیٹ کرتا ہے مونو مائن آکسیڈیز کو کیونکہ ہائی لیول آف کیٹی چولا مائن جو ہے یہ ریلیز ہو رہا ہے آپ کی سنیپٹک سپیسز میں اور رسپونس جو ہے اس کے انکریز ہو رہا ہے تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایمفیٹامین ہے یہ ریلیز کرتا ہے انڈرسلللر سٹورز آف کیٹیچولامین کو تو نور اپین افرین سیروٹونین ڈوپامین اور آپ کی جو انیبٹ کرتے ہیں مانوامین آکسیڈیس انیبٹ رو تو جو آپ کی دیکسٹرو ایمفیٹامین ہیں جو آپ کی ایمفیٹامین کے سیمیلر ہیں ایمفیٹامین کے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس میتھا فیٹامین جو ہے ان کا ایکشن ہے وہ سنڈر نروسسٹم سٹیمولینٹ ہیں آپ کے الڈرٹنس کو انکریز کرتے ہیں اور ریڈیوز کرتے ہیں آپ کی افٹی کو اور ڈپریس کرتے ہیں آپ کی ایپپٹائٹ کو جو آپ کی پھوک ہے اس کو ڈپریس کرتے ہیں اور ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے سمپاثیٹک نروسسٹم کو جو ڈپینڈسکر کے اس کی یوز کو لیمیٹڈ کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کے میکننف ایکشن پر بات کرتے ہیں جیسے ہم بھی بات کر رہے تھے تو یہ ریلیز کرتا ہے انٹرسللل سٹور آف کیٹیچولا مائن جو یہ کیا کرتا ہے ایمفیٹامین کیا کرتا ہے یہ ایکٹ کرتا ہے بائی ریلیز آف کیٹیچولا مائن کیونکہ نان کیٹیچولا مائن نے اندرچیک ہوا وہ یہ انیمیت کرتا ہے مونو مائن اکسیڈیز کو اور اس کا ہائی لیول جو ہے سی او ایز کا کیٹیچولا مائن اوکسیڈیز کا وہ ریلیز ہو جاتا ہے آپ کی سنیپٹک سپیسز میں جیسے پکچر آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے تو اس کا ایکشن دیکھا جائے سنترل نروس سسٹم پہ تو کمبینیشن آف ایٹس ڈوپامین اینڈ نار اپینیفرین ریلیز انہانسنگ پرپرٹیز اور ایمفیٹامین جو ہے یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے انٹائر سیلیبرو سپائنل ایکسز کو اور برین سٹیم کو برین سٹیم اینڈ میڈولا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو انکریز کرتا ہے آپ کی ایلرٹنیس کو ڈیفیز کرتا ہے فٹیک اور ڈپریس کرتا ہے آپ کی اپٹائیڈ اور انسومنیہ کو تو یہ جو ہیں یہ جو اس کے ایکشنز ہیں یہ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ایلرٹنیس آپ کی فٹیک تھکاوت کام ہو گئی اپٹائیڈ جو ہے وہ اس میں آرہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا انسومنیہ کا فینابین آرہا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کی پتائیڈ نروس سسٹم میں تو انڈریکٹلی سٹیمولیٹ کرتا ہے ریسیپٹر کو ٹھیک ہے تھو نور اپنیفرین لیز پہ ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے فارمکالوجیگل ایفیکٹس کو ون بائی ون دیکھتے ہی چلیں امفیٹامین جو ہے مور پاورفل ایفیکٹ ہے اس کا سنٹرن نروس سسٹم بس اس کا جو ایفیکٹ ہے دوسری سائٹ پہ وہ کم ہے تو اس کا بوت ایلفا اور بیٹا ایفیکٹ ہے جبکہ لارچلی انڈریکٹلی یہ ایفیکٹ کر رہا ہے مطلب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنٹرن نروس سسٹم پہ پاورفل ایفیکٹ ہے لیکن باقی سائٹ سے اس کا ایفیکٹ جو ہے کم ہے اور یہ ایلفا اور بیٹا دونوں پہ اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے اگر اس کا لارچ ایفیکٹ دیکھا جائے تو وہ آپ کا انڈریکٹلی ہو رہا ہے اس کو نہیں کیا جائے جیسے اس کا کیمیکل سار اس میں کنسیلر کیا گیا ہے تو اگر اس میں دیکھتا جائے ایفیٹامین جو ہے انکریز کرتا ہے آپ کی سسٹولک اور ڈائیسٹولک بلڈ پریشر کو ایفیٹامین جو ہے انکریز کر دیتا ہے آپ کی سسٹولک اور ڈائیسٹولک بلڈ پریشر کو لارچ ڈوز جو ہے پروٹیوز کرتی ہے کارڈک ایردمیاز اور یہ اس کے بعد میڈریاسس کا فینومینا آپ کی بارڈی میں کیا جاتا ہے تو مفیٹامین جب آپ کے سیسٹولیک اور دیلیسی بلر پیشن انکیز کرتا ہے تو زیادہ جو ڈوز ہے وہ کارڈک ارتمیاز میں بھی یوز ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جی آپ کی جو ہے میٹریاسیز جو ہے اس کا فینومینہ آپ کے باڑی میں ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میٹریاسیز کیا چیز ہے یہ ڈائیلیشن ہے آپ کے پیپل آف آئی کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اس کی فرمکالوج کلیکشن میں جب آپ کا پیپل پیشن بڑھ جاتا ہے تو اس میں یہ فینومینہ بھی ہو سکتا ہے تو جیسے آپ کی سلائیڈ میں بتایا یہ ہے فرمکالوج کلیکشن میں انکیز بی پی اور ڈیکریز ہرٹریٹ اس میں آپ کے پاس انکیز الارٹ میس آپ کے پاس سائیکو موٹری سٹیمولنٹ اور آپ کی لاس اپیٹائٹ جو ہو رہا ہے اس میں آ رہی ہے تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں سائیکالوجکل ایفیکٹ میں تو یوفوریا آپ کی ایکسائیٹمنٹ آپ کے موڈ الیویشن اور آپ کا انکیز سیٹس پیچ ایکٹیویٹی اور فیلنگ آف پاور جو ہے اس میں آپ کے پاس ہی کنسیڈر کی گئی ہے تو اس میں آپ کے پاس جو ترمینالوجی یوز کی گئی ہے یوفوریا تو اس کو آپ کس طرح سے مینیا جو ہے یہ فیزولوجکل کنڈیشن ہے ٹھیک ہے وہ کاز کرتی ہے پرسن کو ایکسپیرینس آنریزنیبل یوفوریا ٹھیک ہے ویری انٹینس موڈ اس میں آ رہا ہے ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ڈلویون ہو رہی ہوتی ہے مینیا سے کیا ملانا مینک اپیسوٹ جو ہے کامن سیمٹمز جو بائی پولٹ ڈیسارٹرز کے ہیں وہ ہی آپ کے یوفوریا میں بھی کنسیڈر کی گئے ہیں تو اگر ہم اس کی سمری دیکھتے ہیں آپ کے امفرٹمین کے افیکٹ کے آپ کے پاڈی کے اوپر تو انکریز کرتا ہے آپ کے ہرڈ بیٹ کو ٹھیک ہے انکریز کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو اور ڈکریز کرتا ہے آپ کی اپیٹائیٹ کو اس کے ساتھ انکریز کرتا ہے بلیٹھنگ ریٹ کو اور ابیلٹی تو سلیپ اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا سویٹنگ اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے کنگولجنز، فیور، چیسٹ پین، ایڈرگولر ہرڈ پیٹ اور ڈیو ٹو اوور ڈوز یہ ہے آپ کی باڈی کا اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے اور ہم اس میں مائنڈ دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈکریز کرتا ہے آپ کی فٹیق کو اسے انکریز کرتا ہے آپ کی کنفیڈنس کو یہ پھر انکریز کرتا ہے آپ کی فیلنگ آف الیٹنس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹ لیسٹنس ہو رہی ہے اور یہ انکریز کرتا ہے ایڈرگولیٹی ٹھیک ہے اور سیر فلنس آپ کی باڈی میں یہ مائنڈ میں ہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور ڈسٹرس ڈسٹرسٹ ہو رہے آپ کی باڈی ٹھیک ہے لوگوں سے ٹرسٹ لاؤس ہو رہا ہے بیہیویر جو ہے آپ کے پاس چینجنگ آ رہی اور حلوسیلیشن ہو رہی ہے حلوسیلیشن کیا ہوتا ہے حلوسیلیشن یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ خدا نہ خاص تراؤڈ پنڈی میں کوئی ایکسیڈن ہو گیا ہے یا کوئی دماغہ ہو گیا ہے آپ کہیں گے شاید یہ میری ویسے ہوئے ہے پاکستان میں جیت کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے شاید یہ میری ویسے جیتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بیماری ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تو یہ آپ کے باڈی میں ہو سکتی ہے حلوسیلیشن اس کو حلوسیلیشن کہتے ہیں تو جو بیہیویر سٹیو ٹائپ ہے اس میں آپ وائٹلی جو ہیل ہوتی ہے فکس اور اوور سیمپلیفائیڈ ایمیج ہے آئیڈیا ہے پارٹیکلر ٹائپ پرسنال تینگز کا بیہیویر اس ٹرمیلوجی کو خواہد ہے آپ کے سٹیرو ٹائپ جو ہے سٹیرو ٹائپ بیہیویر سٹیرو ٹائپ سے کیا مراد ہوا کہ یہ جو مطلب سٹیرو ٹائپ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ ریلیف پرنٹنگ پلیٹ ہے کاسٹ ہے کسی چیز کی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ویو ہے ریپرسنٹیشن ہے بیہیویر کے مطلقہ ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اگر ہم اس کی فارمہ کو گائنیٹکس اور پر بات کرتے ہیں ایمفیٹامین کی تو ایمفیٹامین جو ہے ہائی باڈی ٹیمپریچر ابیوز اور اڈکشن اس میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس انڈیزاریبل سائیڈ ایفیکٹس جو ہے ایمفیٹامین کے انسومنیا ہو رہا ہے ایدرٹیبل ٹیوری ویکنس ہو رہی ہے ڈیزینس ہو رہا ہے ٹیمر آ رہا ہے ایمفیٹامین جو ہے وہ کنفیون کاز کرتی ہے سو سائیڈل ٹینڈائسس اس میں آ رہا ہے سپیشلی جو مینتلی کل پیشنٹ ہے ان میں اور ایمفیٹامین جو ہے کارڈیگ لیتمیاز کاز کرتی ہے جس میں آپ کے پاس ہائپر ٹینکشن ہے انجائنا پین ہو رہا آپ کے ہیٹیک وزارہ سویٹنگ نوزیا اور ڈائریا وزارہ اس میں کنسل کیا جا رہا ہے تو اس میں بیسیکلی آپ کا جو ہے آپ کی کارڈیویسکولر سسٹم فیلیر اس میں آپ کی فارمکولوجیکل اڈویسٹ افیکس میں کنسل کیا گیا ہے تو اس کی تھیرپیوٹک میں جیسے ہم بات کر رہے تھے تو جو تھیرپیوٹک یوز ہے آپ کے ایمفیٹامین کا وہ لیمیٹڈ ہے کیونکہ سائکالوجی کا اور آپ کا ڈیپنڈنس جو آ رہی ہے اگر ہم اس پر دیکھتے ہیں اٹینشن ڈیفیشٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیسارٹر میں اس کو اب ایڈی ایچڈی کہتے ہیں کچھ جنگ چلڈن ہیں جن میں لیک ابلٹی کم ہے لاؤس ابلٹی کا انوالف ہونے کسی ایکٹیویٹی میں زیادہ لمبے ٹائم کے لیے کچھ منٹ کے بعد تو ایمفیٹامین جو ہے اور اس کے جو ڈیریویٹرز ہیں یہ اس طرح اس کو اٹینشن پروائیڈ کرتے ہیں اٹینشن ڈیفیشٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیسارٹر میں کچھ پیشنٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ابلٹی کم ہوتی ہے کچھ چیزوں میں ایکٹیویٹی پرفارم کرنے میں تو ایمفیٹامین ان کو پروموٹ کرتا ہے اور یہ جو ڈرگ ہے اس کا جو پرولانگ یوز ہے پیشنٹ کا پیشنٹ سپین اٹینشن اس میں کریٹ کر ریتا ہے اور ہم نارکولیپسی کے حوائز دیکھتے ہیں تو ریئر سلیپ ڈسارڈر ہے نارکولیپسی جو پیشنٹ ہے یویلی تریٹ کرتا ہے ڈرگ کو ایسے ایمفیٹامین اس کو کنسلر کی جاتے ہیں ایمفیٹامین کی ڈرگ اس کو ایڈمسٹر کی جاتی ہے ہم اس کے فارمائکو کائنیٹکس پر بات کرتے ہیں ایمفیٹامین جو کمپلیٹلی ابزورب ہوتی ہے آپ کے جی آئی ٹی سے اور میٹابولائز ہوتی ہے آپ کے لیور سے اور اس کے جو ایکسکریشن ہے وہ یورن سے کسل کی گئی ہے تو جو کوکین ایمفیٹامین ہے یہ پینٹریٹ کرتے ہیں بلڈ برین بیریئر یہ بی بی جو لکھا ہوا ہے یہ ایک بی فار بلڈ دوسرا فار برین اور تیسرا فار بیریئر بلڈ برین بیریئر اس لیے یہ کراس کر جاتی ہیں ہاف لائز کوکین کی جو ہے فیفٹی ٹوائنٹی منٹ ہے جبکہ ایمفیٹامین کی فائیو ٹین آرز ہے ہم نے اسٹارٹ میں کہا تھا اس کا ایفیکٹ جو ہے سیمیلر ہے ایس کوکین کی اسی لی یہاں ان کی فارمائکو کائنیٹس کو بھی کیا جا رہا ہے تو میٹابولائز جو ہیں وہ ایکٹیو اور این ایکٹیو کمپاؤنس ہوتے ہیں کوکین جو ہے انیزول ہے اور آٹومیپلائز ہو جاتی ہے بلڈ میں ایڈیشنلی نارمل لیور میٹابولزم کے حالے تھے کوکین جو ہے اس میں نارکین اور آپ کے ایکگو نائن اور میتھائل اسٹر جو ہے یا بنزوائل بنزوائل کو گوائن جو ہے وہ اس میں منلی کنسیلر کیا گیا اس کا اس کے میٹابولائز ہیں اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں ایٹینرڈجک انٹاگونس میں آپ کے پاس ایگونس میں اس کا وزید جو آپ کے پاس چارٹ بن کے آ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس دو تھے ایپینیفرین اور آپ کے پاس جو ایمفیٹامین ایپینیفرین آپ کے پاس ٹریک 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 اس کو آپ ایزیلی ایڈمیسٹر کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ مطلب آپ کے نارمہ روٹین میں آ رہا ہوتا ہے جن چیزوں کو آپ اورلی یا آئی وی روٹ میں نہیں دے رہے تو وہ مطلب ان کی ان کے جو یوز ہے وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے اور بڑا مطلب اس کے لئے ایکسپارٹی یا سنیریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پاکی اس میں ان کے سائیڈ افیکٹس اور ان کے فرمکالوجی کا جوزیز اور میکن سیکشن ون بائی ون آپ کے ساتھ کلیر کر دی گئے ہیں اپین افرین کے بھی آپ کو ریوائز کروائے گئے اسی وجہ سے کہ آپ کو چیزیں مکس اپ نہ ہو تو آپ لوگ غور سے توجہ سے اس کو سن لیں دیکھ لیں کہیں کوئی کنفیئن ہے کوئی کوسٹن بنتا ہے تو آپ لوگ اس کو پرسنی ورسیپ پیاس کریں پوچھیں ایکسپینیلیشن لیں چیزوں کی اگر آپ کے لئے سارے پوائنٹس کلیر ہیں کہیں کوئی کنفیئن نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں آرہا تو اس کو خموشی سے بیٹھ کے رائے ڈوم کریں اور اپنے پاس رکھ لیں جب انشاءاللہ ہم فیزیکلی ماری ملاقات ہوگئے ہم اس کو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب کریں گوڑ لک اللہ حافظ